بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نوے پہلے کے شروع میں بھی حضرت شوائب علیہ السلام کا قصہ جس کے ایک رکو پہلے سے ختم ہوئے دسرا رکو پہ مکمل ہوا ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نصیحت فرما رہے ہیں یہ جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں یہ عبرت کے لئے ہیں نصیحت کے لئے ہیں اور ہمیشہ رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے اور رسول ہمیشہ دلیل بھی دیتے رہے ہیں کوئی رسول صرف دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ہر رسول اپنے دعویٰ نبوت کے ساتھ دلیل نبوت یعنی موجزہ بھی ضرور دکھاتے ہیں مگر چونکہ کافروں کے دنوں پر مہر ہو جاتی ہے تو باوجود پروف اور دلیل سامنے آنے کے پھر بھی وہ نہیں قبول کرتے رہے ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے وہ بہت تفصیل سے اس میں ذکر کیا گیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے میں پھر بیسیوں واقعات ہو جاتے ہیں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیراؤن سے فارغ ہوئے یعنی فیراؤن سے مناظرہ ہوا مباحثہ ہوا مقابلہ ہوا اور پھر بالاخر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ان پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ان کی قوم کے بھی تھے موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں ان پر ایمان لانے والے قوم بھی بنی اسرائیل تو یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے مکل رہے تو خود اس نکلنے کے بعد جو شمار واقعات پھر پیش آئے ہیں سنانچہ ان واقعات کا ایک لمح چوڑا سنسلہ بھی مجان فرمایا گیا ہے اتنے سارے واقعات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی فیراؤن سے تو سمندر پار کرنے کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے دریا میں سے فیراؤن اور فیراؤن کے لئے دوب گئے اور بنی اسرائیل نجات پا گئے اور اس سے پہلے کتنی موجودے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی آسا کا موجودہ تھا ید بیضہ کا موجودہ تھا جادوگروں کے سامنے پورے جادوگروں کی جادو کو نگل جانے کا موجودہ تھا پھر طوفان اور جراد اور قمال اور زفاد مینڈک کا خون کا جوہوں کا اور جراد ٹڈیوں کا یہ سب بہت سے موجودے پیش آئے لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط فرمائے تھے دیکھیں اس قوم کے ساتھ اس کے مزاج ہے منٹیلیٹی جو ہے وہ پڑی ہے جیسے دریا پار کر کے پہنچے تو انہوں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ ایک ڈک کو وہ پوجھ رہے ہیں موسیٰ صاحب کہنے نے کہا موسیٰ ہمارے لئے بھی ایک ڈک بنا دو یہ نہیں انٹرنیٹی تھی سب دیکھنے کے باوجود اندھے کے اندھے رہتے تھے خود ڈانٹا موسیٰ علیہ السلام نے کہاں یہ کیا جہالت کی حرکت کرتے ہو یہ ہے وہ خر اور وعدہ انعامات یاد دلائے ہیں اس کے بعد ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تور پر تشریف لے گئے تورات دینے کے لئے بھئی تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنا اب اللہ کی عبادت کیسے کرنا کیا اس کی تفصیلات ہیں میں جا کے بھگ لے کر آتا ہوں اللہ نے تور پر ان کو بلایا کہ تم ہمارے پاس تیس دن روزے رکھو اور تیس دن اعتقاب کرو راتوں میں عبادت کرو دن میں روزہ رکھو تو ہم تم کو تورات دیں گے موسیٰ صلاحین علیہ جب تیس دن ہو گئے تو دس کا اور اضافہ کیا وہ آتما منہا بے عشر اور دس کا اضافہ کیا تو چالیس دن اور چالیس راتیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس میں وہاں پھیرایا اس دوران جو ہے وہ واقعہ پیش آیا جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی وہ مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن حضرت موسیٰ نے اسرار فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم پہاڑ کو دیکھتے رہو میں پہاڑ پر اپنے تجلی ڈالوں گا یعنی اپنی نور کا اصل ڈالوں گا اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رہ گیا تو چونکہ بہت مضبط چیز ہے وہ رہ گیا تو شاید تم بھی دیکھ لوگے اب اگر وہی بیداشت نہیں کر سکا تو میرا اس کا پصور ہے دیکھنے والے کا پصور ہے دکھائی دینے والے کا پصور نہیں جب اللہ نے پہاڑ پہ تجلی فرمائی تو پہاڑ وہ ہے وہ ریضہ ہو گیا چھکنا چور ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہوش ہو گئے جب وہ فاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ پروادگار آپ پاک ہیں ہم لوگ ہی کمزور ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے آپ کو ہم طبع کرتے ہیں یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہم کلامی سے بھی نشارہ فرمایا اور پھر توراتگی دی یہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے نبو گردی تھی یہیں ان کو آسا کا موجزہ دیا تھا تو سام بن جاتا تھا یہیں یہ دبیگہ کا موجزہ دیا تھا پہلے اور اب چالیس دن کے اتقاف کے بعد میں ان کو تورات عطا فرمائی ادھر ایک دوسری کہانی ہو گئی یہ چالیس دن جب موسیٰ علیہ السلام پہاہ پہاڑ پر تھے تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سانجری اس کا نام تھا وہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لکے جا رہے تھے تو فیراؤن اور اس کے لشکر بھی آ رہا تھا فیراؤن پیچھے تھا تو جبعیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کو لاکے فیراؤن کے بعد میں کھڑا کرے اور اس کو دیر دول میں لگائے چونکہ کامپیٹیشن میں دولتا ہے نا گھوڑا گھوڑے کو دیکھے تو اس کے ساتھ میں دولا دیا جبعیل علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو چونکہ اگر زیادہ لیٹ ہو گئے تو وہ جو ٹائم تھا سامندر کے ملنے کا وہ گھڑ پڑ ہونے کے چاہتے تو اس لئے فیراؤن کو جہنا تیز بھوڑانے کے لئے جبعیل علیہ السلام نے اپنا گھوڑا وہ کھڑا کر دیا تو جبعیل علیہ السلام کے گھوڑے کی خصوصیت یہ تھی کہ جہاں اس کا پیر پڑتا تھا اس گھوڑے کے پیر ہٹتے ہی وہاں ہریالی آ جاتی تھی ریت پر تو سامندر یہ دیکھ رہا تھا کہانی بنیس رائے کے لئے یہ اس کو پھر خاص چیز دیئے اس کے نیچے سے اس نے مٹی اٹھا لی نشانیاتے خدم کے سے یہ اپنے پاس جمع کے رکھ لیا جب یہ چالیس دن کے لئے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ادھر کچھ نے کچھ مشبولیت چاہیے تھی نہیں قوم کو تو اس نے یہ کیا کہ جو زیورات وغیرہ تھے سب جمع کے بھی جس کے پاس جو زیورے لاؤ اس کے دماؤں میں آئی بات اس نے پگلا کے ایک بچڑا بنا دیا گائے کا بچہ بنا دیا اور وہ جو اپنے پاس میں مٹی رکھا ہوا تھا نا تو وہ جو ہے وہ اس کے مومن ڈال دیا ڈال سے اس نے بولنا شروع کر دیا تو ایک تو یہ اس نے شعبتہ کیا پلس مزید اس میں بیوت ہی ایک چیز کہنے کے یہ تو اے دو خدا کا موسیٰ کا خدا یہاں ہے موسیٰ خون نے وانگیا ہولے یہ تمہارا بھی الہ ہے معبود ہے اور یہ موسیٰ کا پہ معبود ہے اور موسیٰ بھول گیا وہاں توتیر پہ آگئے وہ تو یہاں پہ آگے بٹھا ہوا اور جنہ والا خون نے پوزہ شروع کر دی اتنے قامن جاہل تھے مطلب موٹی موٹی باتوں سے جو ہے نا متاثر ہو جاتے تھے اور فوراں کجھنا شروع کر دیا وہ کجھو بھی نہیں تھا وہ بولتا ہوتا اسے آواز کرتا تھا وہ چنانچہ بعد میں خصہ پوش آیا اور اس پر موسیٰ علیہ السلام میں واپس آئے تو خیر ادھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ موسیٰ تمہارے پیسے تمہارے قوم فتنے میں پڑ گئے ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا یہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ناراض تھے اور کہنے لگے کہ تمہیں اتنی چاہ جنلی تھی میں نے کتنی کونسی لمبی مدت تم سے نکال دی اور پھر یہ ہے کہ میرا بھائی حارون جو ہیں ان کے بڑے بھائی تھے وہ وہ بھی پیغمبر تھے وہ مچ ہوگے گیا آدھا تمہارے بیچ میں اور دنہ والا اتنی نے ان کی بھی نہیں مانی ادھر حارون علیہ السلام پہ ناراض ہوگئے اور ان کی ڈاڑی پکڑ لی اور سر کے بال پکڑ لی جلالی دوتے ہی تھے کہنے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیا ہوا قوم بھت پرستی میں کیسے پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے امی کے بیٹے چونکہ امہ کا حوالہ دینے سے محبت زیادہ آتی ہے میرے امی کے بیٹے قوم نے مجبور کمدر کر دیا اور میرے حتر کرنے کے در پر ہو گئے آپ مجھے ان دشمنوں کے سامنے ظلیل مت کیجئے اور میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے روکا لیکن یہ خود بات نہیں آئے خیر موسیٰ علیہ السلام کو خصہ ٹھنڈا ہوا اور پھر انہوں نے اپنے لئے اور اپنے بھائی کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کے لئے بہت سخت سزا تجویز ہوئی جو اس سے پہلے دوسری جوہاں پر مذکور ہے ہمارے لئے امت مسلمہ کے لئے یہ ہے کہ غلطی ہوگئی توبہ کر لو اللہ معاف فرما دے کئی سے بھی کتنے بھی غلطی ہوگئی شرک بھی ہو جائے توبہ کر لو تو معاف جائے شرک معاف کرنی ہوتا بغیر توبہ کے مرنے سے نہیں معاف ہوتا اگر شرک کر کے آدمی توبہ کے بغیر مر گیا تو پھر معاف نہیں ہوا لیکن مشرک ہوگا کافر ہوگا بہریہ ہو اگر توبہ کر لے ہو تو معاف ہے ان کے پاس یہ ہواک ہے نہیں جب یہ یہ جو بتتمیز ہی ان لوگوں نے کی ہے ایک دوسرے کو قتل کرے گا ایک دوسرے کو قتل کرنا جو اپنی جان پیشان کا رشتہ دار ہے وہ اس کو مارتے جانا بے حساب لوگ مر گیا ہے پھر آخر مساء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی آج لوگوں کی قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بخیہ کو ان کی قتل پر توبہ خرار دے گیا کنسیڈر فرمالیہ کے چلے پورا ان کی توبہ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا سمجھا ہو جا کے کہ یہ توراز میں لے کر آئے ہوں اتنا سب کچھ ہوا کتنا سرنڈنگ ہونا تھا کتنا عاجزی ہونی چاہیے تھی کہنے کے یہ کیا شوریٹی ہے کہ یہ اللہ میں اگی کتاب ہے بتانے آپ کسیوں ڈالائے موسیٰ علیہ السلام ستر آدمیوں کو چن کے لے گئے چلو اچھا ہوں اللہ کے بات سنواتا ہوں وہاں جا کے ان کو تور پہاڑ پہ حاطف غربی نے کہا کہ یہ ہماری کتاب ہے اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی فرشت نے ندہ لی اللہ ہماری کتاب ہے اس کو لو اس پر حمل کرو تو کہنے کے موسیٰ کن بولتا ہے جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے تور پہاڑ گل کے راک ہو گیا یہ چپیڑی چپیڑی کا شور گیا اور یہ بہت رہے ہیں کہ جب تک ہم اللہ پاک کو نہیں دیکھیں گے مانیں گے نہیں لندہ مینلہ کا حتہ نہ بس ایسی زور سے ڈاٹھ پھلا ہی جبراہیل علیہ السلام میں کے ساتھ اسی وقت مر گئے پورے ستتر بھی ستتر مر گئے موسیٰ علیہ السلام کہنے نے بھی پروردگار یہ بڑی عجیب خاؤں ہیں اگر میں جاؤں گا تو کہیں گے کچھ ڈال میں کالا ہے مروہ کیا ہے مانیں گے نہیں اور پر ہڑ جائیں گے اگر ان کے مارنے تھا آپ کو تو پہلے ہی مار دیتے اب یہاں لائے کے مارنا تو بھی ایک مسئل ہے ہمیرے در محاملہ کرنا ہو جائیں گا لہذا ان سب کو زندہ کرو آپ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو زندہ کیا پورے ستتر کی ستتر پھر زندہ ہو گئے کچھ کی بات کہا کہ اچھا تورات پر عمل کرو کہیں گے اس میں تو بہت مشکل مشکل حکام ہیں کسا کریں گے ہم ہم سنتو رہے ہیں لیکن ہم سے ہوگا نہیں ہے اتنا ست کچھ ہو نہیں ہے یہ جو بڑی اسرائیل کے واقعہ تفصیل سے قرآن پاک میں اس لئے بتایا جاتے ہیں کہ کتاب جس کو دی گئی اس کا ذہن کیسا ہونا چاہیے اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے اور پچھلے قوموں کا مزاج کیسا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہی خصوصیت ہے کہ ان کا مزاج کیسا نہیں ہے ایسے بے عدب ایسے بتمید ایسے بےہودے ایسے بے یقینی کی قیشت کرنے والے نبی کے ساتھ ایسی گستاخی کرنے والے یہ امت کبھی نہیں ہوئی نبی کے ساتھ اتنی عظمات اور عقیدت اور محبت اس امت کے گنہگار سے گنہگار کو ہے کہ نبی کے لئے جان خربان کر دے گا ان کے ذرکے وہاں تو یہ ہے کہ سامنے اور ان کے ساتھ بھی بہتی ہوتی رہی تھی عجاب ہوایا اتنا سر کچھ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے یہ تورات پر عمل نہیں ہوگا اللہ تبارہ و تعالیٰ نے فہار تھا اس کو ان کے سر پر اٹھا دیا ایک بالی سر پر کر دیا لینا ہے یعنی جو چپکا دے گے من پر اور افانہ فقوقی تور تور پہاری سر پر اٹھا دیا نہیں مانتے 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 خاموشی سے لئے اور اس پر عمل کرو وہ جو جو کہو مضبوطی سے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا وہ اپنا پوری کہانی لے کر ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام بہت واقعات نشائے ہیں تو اس اسلام میں اللہ تبارہ و تعالیٰ نے یہ واقعات بنایا ہے بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا جب آخیر میں موسیٰ علیہ السلام نے استعفار کیا اور امت کے لئے بھی اپنے لئے بھی عصد کے لئے بھائی کے لئے بھی تو اللہ سے یہ دعا کی کہ پر عمل دیگار آپ میں دنیا اور آخرت میں حسنہ آقا فرما دیئے اللہ تبارہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا میرا عذاب دہنہ میں جس کو چاہوں گا دوں گا لیکن ذابطہ یہ ہے کہ میرے رحمت سب کو وصی ہے اب وہ تم دعا کر رہے ہو کہ مجھے دنیا اور آخرت میں حسنہ ملے تو میں یہ حسنہ خاص لوگوں کو دینے والا ہوں دنیا اور آخرت کا حسنہ بھلائی ہے ہم بھی ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وصلہ فی الدیا حسنہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کیوں کو ملنے والی ہے وہ چیز تقوی اتیار کرنے والوں اور زکاہ دینے والوں اور ہماری تمام آیتوں اور احکام پر ایمان لانے والوں کو وہ چیز ملنے والی ہے اور یہ ان لوگوں کو ملنے والا ہے دنیا اور آخرت کا حسنہ جو اتبا کریں گے اس رسول کی جو نبی ہے جو امی ہے مساء علیہ السلام کو بھر بھر اللہ پاک اور ان کی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ میں حسنہ متقوی والوں کو ایمان والوں کو زکاہ دینے والوں کو اور نبی امی رسول پر اتبا کرنے والوں کو دینے والا ہوں ان کے ذنبے بھی یہ تھا کہ ان کو بتا دوں کہ میرے رسول کی اتبا تمہارے ذنبے ہے اگر حسنہ چاہتے ہو تو تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع فرما دیا اسی بیان کے بیچ میں اس کو پتے گفتا آئیت در حدیثیں دیگران دوسرے کی بات کہتے کہتے سرکاری علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی خوبیاں اور آپ کی کمالات اور آپ کی رسالت اور نبوت کو اللہ پاک مرچ فرما رہے ہیں آپ از کس ایک خاص انداز میں داخل کر رہے ہیں وہ آدمی عربی کی گرامر سے واقف ہو وہ بہت انجوائی کر سکتا ہے کہ کس پیارے اسلوب میں اور کتنے اچھے انداز میں سرکاری علیہ وسلم کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ پاک نے داخل فرمائی یہ فرماتے ہیں کہ چوتی شرط جو حسنہ دن کو ملنے والا ہے وہ کہ اتبا کریں گے اس رسول کی جو نبی ہوں گے جو امی ہوں گے امی کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کو علم دینے کے لیے وسائل علم سے مستغنی رکھا گیا ہو means of علم means of knowledge علم کے جو سورسز ہوتے ہیں ذرائے ہوتے ہیں ان کی ضرورت جس کے لیے نہ ہو اس کو امی کہتے ہیں امی جاہل پہ نہیں کہتے امی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ کو جاننا ہے تو کیا کرنا ہے پڑھنا آنا چاہیے لکھنا آنا چاہیے لکھنا پڑھنا ہے تو کیا کرنا استاذ ہونا تختی ہونا خلم ہونا کاغذ ہونا حرور شناسی ہونا الفابیٹ ہونا مرکب ہونا مفرد ہونا یہ سب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس ہم آپ کو ڈائریکٹ دیتے ہیں یہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لئے آپ کا نام آپ کا لقب امی ہے کسی کوئی آپ کا استاذ نہیں کسی سے لکھنا پڑھنا آپ نے نہیں سکھا آپ لکھنا نہیں جانتے تھے آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے دیکھ کے لیکن علم ذو نے فرمایا کہ سارے اولین اور آخرین پر علم مجاتہ فرما دیا گیا ہے سب سے زیادہ علم والے لیکن علم تو کسی کی علم سے کم توڑ نہیں سکتے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے کوئی تناسب نہیں ہے ساروں کا ہے پیغمبروں کا بھی پیغمبروں کا بھی سارے اولین سب سے سارے جو علم ساس اللہ علم کو آتے ہیں اولین اور آخرین کے تو فرما جو اتبا کریں گے اس رسول کے جو نبی ہیں انہی ہیں جن کے حالات کتابیں میں لکھے ہوئے ہیں ان کی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی حضی صلی اللہ علم کا تعارف تورات انجیل میں بہت تفصیل سے ہے جو لوگوں کو معروف کا حکم کریں گے برائی سے روکیں گے اور پاک چیزوں کو حلال بتائیں گے وَيُحِلُ لَهُمُدْ تَيِّبَات حضور کا کسی چیز کو حلال بتانا اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے حلال بتانا خود یہ دلیل ہے کہ وہ پاک ہے وَيُحَذِّلُ عَلَيْهُمُ الْخَدَائِس اور خبیص چیزوں کو حرام بتائیں گے آپ کا کسی چیز کو حرام بتانا وہ اس کے خبیص ہونے کی دلیل ہے مزید اس میں انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں خباکت ہے کیا حضور نے حرام بتا دیا وہ خبیص ہے اس کی پہچانی دوئے اور لوگوں کی گردنوں پہ جو بوچ پڑ گیا ہے اور ان کی گردنوں میں جو تاوق پڑ گئے ہیں زنجیریں پڑ گئیں ہیں اس کو ہٹائیں گے اس جنبے کی تفسیر میں یہ ہے تو مطلب قسم کے رسم و رواج معاشرت کے اندر جو آجاتے ہیں سوسائٹی کے اندر کلچر اور ثقافت کے شادی بیعہ کے اور اپنی عزت بنائے رکھنے کے لوگوں کے بیچ میں ایک خاص چیزیں وجود میں آیا کرتی ہیں معاشرے میں وہ سب چیزوں کو حضور اپاک شاہ صلی اللہ نے ختم فرما دیا فَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ تو اب جو لوگ آپ پر ایمان بائیں گے اور جو آپ کی تعظیم کریں گے اور جو آپ کی نصرت کریں گے اور جو آپ کی نور کی اتباہ کریں گے جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے یہ کامیاب ہوں گے اس میں چار چیزیں بتائی گئیں ایمان لانا مان لینا دل سے تصدیق کرنا سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول ہونے کو دوسرے یہ ہے کہ آپ کی تعظیم ہونا عظمت دلنے ہونا کہ آپ کی ذات سب سے بڑی ذات آپ کی بات سب سے بڑی بات ہے آپ کی تعلیم سب سے بڑی تعلیم ہے آپ کی روشنی سب سے بڑی روشنی ہے آپ کا زندگی گزارنے کا راستہ سب سے پاکیزہ سب سے اچھا سب سے بہترین ہے آپ کا دیا ہوا کلچر اور ثقافت سب سے بہترین تحزید ہے آپ کی سب سے عظمت کے اندر یہ چیز ہے اگر اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح دی گئی عظمت نہیں ہوئی کیلئی لوگ اس کو معمول ہی سمجھتے ہیں اس میں جیسے یہاں بادارتہ بیان کیا گیا ہے جو آپ پر ایمان لائیں اور پھر آپ کے عظمت کریں مصرط کرنے کا ذکر الگ ہے اتباہ کرنے کا ذکر الگ ہے مصرط الگ چیز ہوتی ہے اتباہ الگ چیز ہوتی ہے مصرط کہتے ہیں حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری عمت پر بھی رکھی گئی ہے اس ذمہ داری کو نباہنا اس میں جانمال لگانا مصرط کہہ لاتا ہے اور آسان تعبیر اس کی یہ ہے کہ دین پھیلنے کے لئے دین کی حفاغت اور اشاعت کے لئے اور دین کا دفاع کرنے کے لئے اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کرنے اسلام کو پھیلانے اسلام کو بچانے محفوظ کرنے کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں جانمال کا لگانا مصرط کہلاتا ہے اور اپنے اوپر حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لاغو کرنا یہ اتباہ کہلاتا ہے مسلمانوں کے ذمہ ایمال لانا بھی ہے تازین کرنا بھی ہے اتباہ کرنا بھی ہے مصرط کرنا بھی ہے چاہے اسلام کی اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لئے آدمی کو جددیت کرنے پڑتی ہے بڑے سے بڑے لیول تک جا کے وہ بھی کرنا پڑے گا حفاظت اسلام کو پھیلانے کے لئے جو کرنا پڑتا ہے تبلیر وہ بھی کرنے پڑے گی اسلام کو بچانے کے لئے محفوظ کرنے کے لئے جو کرنا پڑتا ہے تعلیم تبلیشنگ بچوں کو پڑھنا پڑھانا یہ سارا اس میں ہر وہ چیز جس کا تعلیم دین کے پھیلنے اور بچنے سے ہو یہ اس سے تعلیم جو چیز ہوتی ہے وہ مصرط کہلاتی ہے اور سنت کے مطابق رہنا کھانا پینا پہننا نماز پڑھنا معاملات کرنا اخلاق برتنا شادی بیانے سنت کو ملحوظ رکھنا یہ اتبا کہلاتا ہے الگ الگ چیزیں ہیں یہ اور یہ دو الگ الگ حقوق ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن اس رب بھی کریں اور اتبا بھی کریں اور ایمان بھی لائیں اور تازم بھی کریں تو پھر یہ کامیاب ہوں گے آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا رسول ہو تم سب کی طرف اور اس اللہ کا رسول ہو جو اس کے لئے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے لہالا ایمان لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے اس رسول پر جو کہ نبی ہیں جو کہ امی ہیں جو کہ خود بھی اللہ کی باتوں پر اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی اتبا کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اس طرح اللہ پاک نے کچھلے جمعہ کے قوموں پر بھی راب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری رکھا تھا اور اب بھی ہیں اور آپ کے دنیا میں آ جانے کے بعد تو دوسرے مذاہب آٹومیٹک کیانسل ہو چکے ہوتے ہیں اسلام جو ہے نا بولنا کو لوگ بولتے ہیں بقیہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہبہ عائزہ مذہب عائزہ ریلیجن آسمانی ہائے نہیں کوئی باقی سب فنش ہیں کچھ بھی نہیں ہے حجیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے آپ پر ایمان شرط تھا تو آپ کے یہ آپ کے تشریف دانے کے بعد یا اور کوئی مذہب مذہب کی آئیسی سے نہیں رہتا کیونکہ شناکت ہے اپنے مذہبی کتاب والے ہونے کی وجہ سے مذہبی ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ہے وہاں پہ اتنا نہیں ہے کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کی نجات کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ضروری ہے جن پر آسمانی کتاب اتری وہ سب کے پیغمبر ہیں ان کی نجات وہ خود بھی نجات نہیں پائیں گے جب تک کہ حضور کی اتباہ نہیں کریں گے اور یہ کس نے کہا حضور نے کہا علماء نہیں کہہ رہے ہیں لوگ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا ایک موقع پر حضرت عمر سے کہ عمر لوکانا موسیٰ حیین لما وسیہہو اللہ تباہی اگر موسیٰ زندہ ہوں تو ان کو میری اتباہ کے علاوہ چارہ نہیں ہے ان کو بھی میری اتباہ کرنی پڑے گی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آسمان سے اخیر دمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کریں گے اب اسلام کی آجانے کے بعد حضور کی آجانے کے بعد میں آر کوئی نہیں ہوتا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی مان کر کوئی مذہبی ہوتا ہے یہ تصور نکال دو دائلہ حیل اللہ پڑھنے سے کوئی مذہبی نہیں ہو جاتا دب تک اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے پر مذہب کنسیڈر موتبر ہوتا ہے قابل یا قدور ہوتا ہے ہر نبی پر ایمان لانا پڑتا ہے ہم بھی کسی نبی کا انکار نہیں کر سکتے ہم بھی کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیں گے کافر ہو جائیں اللہ کا نبی ہے نبی کو نہیں ماننے گے تو اللہ جھوٹا ہونا لازم آ جائے اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے ہی مذہب والے شمار ہوں گے اور جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ ایک شناک ہے ان کی پہلے سے بخیر کافروں کی قسمیں ہیں مشرق ایک قسم ہے مجوسی ایک قسم ہے سابی ایک قسم ہے اہل کتاب بھی ایک قسم ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن پاک میں ہے اسی نام کے ساتھ ہے جو کافر ہیں یعنی من بیانیاں ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرقین فی ناری جہنم خالدین فیہ جہنم کی آگ میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہاں اس ملک کی اندر تو ایسا کنفیوزن اس حتبار سے پایا جاتا ہے مذہب سے قریب ضرور ہیں وہ لوگ یعنی دوسروں کے مقابلے میں یعنی ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اسلام کا تعالیٰ کرنا نسبتاً آسان ہے ان کو پتا ہے اللہ کیا ہے ان کو پتا ہے پیغمبر کیا ہوتے ہیں ان کو پتا ہے آسمانی کتاب ہوا کرتی ہے مگر ان کے پاس علم نہیں ہے پورا علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کنفیوزن کا شکار ہے غلطی کا شکار ہے اگر دعوت دی جائے سمجھایا جائے تو بہت ممید امید ہے کہ وہ ایمان لے آسکتے ہیں ان میں اسلام بہت جلدی سے تیزی سے پھر سکتا ہے بقیہ یہ ایک بار ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کے بغیر کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد مذہب اسلام ہی ایک مذہب اللہ کا چنا ہوا ہے مذہب کے تعلق انسانوں کے سیلیکشن سے نہیں ہے انسانوں کے چوائیس سے نہیں ہے مذہب کا تعلق اللہ سے ہے صاحب مذہب اللہ ہوتا ہے مذہب آسمان سے آیا کرتا ہے انہوں نے صحیح فرما دیا کہ اسلام ہی بس دین ہے جو میرے نردیک پر صدیدہ ہے اِنَّدْدِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین جہاں اللہ کے پر اسلام ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا خضل نہیں کیا جائے گا یہ اس کی کنسیدری نہیں کریں گے کہ یہ مذہبی تھا یہ بات صاف تو پر اس پورے نویں پارے کے اندر بیان کی نہیں ہے بہت تفصیل سے اللہ ہم صلی علیہ سیدنا و علیہ محمد علیہ سیدنا و علیہ محمد بارک وسلم اَبَنَا وَلَمْ نَعْفِسَنَا وَإِلَّمْ تَقْفِلَنَا وَتَرْحِمْنَا اللہم اینکا عفوا من کریم انتخب العصو فعفو انا یا کریم اللہم اتنفرسنا تقواہا وَزَكِّهَا انتا خیر ومن ازکرہا انتا ولیوها ومولاہا اللہم اجنب من الفواحش ما ظاہر منها وما بطن یا اللہ ہماریکا نمحکوم آپ فرمائی ہماری خطاہ مصدر گزر فرمائیے قرآن و حدیث کا علم اور نور ہمیں نصیب فرما دیجئے اس کی مطابق ہماری زندگیوں کو ڈھال دیجئے کرم کا رحم کا فعافیت کا معاملہ فرمائیے مدد فرمائیے غیب تعیید کو شامل حال فرمائیے اے مولا ہر طرح سے ہمارے حفاظت فرمائیے ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے ہمارے گھربار کی حفاظت فرمائیے یا اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے مسلمانوں کے مراکش کی مساجد کی مدارس کی پوری پوری حفاظت فرمائیے اللہ اسلام کا گول بالا فرمائی ہے اللہ برادران ملک کو بھی ہداویت حتی فرما دیجئے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواں کو چڑا دیجئے سارے عالم میں اسلام کا گول بالا فرما دیجئے ہم کو بیست دین اسلام کا سچا عالم بردار ہے اللہ سی ت contacting اس پر عمل کرنے والا اور اس کا سچا دعائی اور اس کے پیغام کو لے کر پھرود دنیا میں پھرنے والا بنا دیجئے کرم کا رحم کا عفافت کا معاملہ فرمائے کا ہمارے دعاوں کو قبول فرمائے وصلہ وسلم مبارک علی سیدنا امولانا محمد وآلہ 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 وآلہ